جب کوئی آپ کے ساتھ برہم ہو رہا تو اس وقت آپ کام ڈاؤن ہو جائے سب سے پہلے اپنے اوپر خوکس کریں اپنے آپ کو کنٹرول کریں دھیمے ہو جائیں آرام سے بات کریں اور اس طرح جواب نہ دیں جس طرح دوسرا ایکسپرٹ کر رہا ہے تاکہ بات بڑھیں اور کوئی کوئی سیچویشن شیئر کرے گا وہ تو دوسرے کے پارٹ پر ہے نا اصل بات یہاں ہماری ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طرح ریائٹ کرنا ہے جب ہمیں ہمارا کوئی حق نہ دے کوئی ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے اور ہم فرسٹریشن کا شکار ہوں تو اس موقع پر ہمیں کس طرح بہیب کرنا ہے آپ دیکھئے کہ ہمیشہ انسان غصہ اس پر نکالتا ہے جو اس سے کمزور ہوتا ہے جس پر بس نہیں چلتا جس کسی پر بھی ہمارا بس چلتا ہے یا جس کی بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی اس کے سامنے ہم جو ہمارا دل چاہتا کرتے ہیں امیسال کے طور پر آپ کو کتنا بھی غصہ آئے امیگریشن پر آپ کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہیں ہو سکتا آپ کے اوپر کوئی جھوٹا الزام ثابت ہو رہا ہو لیکن آپ اس وقت کیا کرتے ہیں آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے کنٹرول کرتے ہیں تو کسی کمزور انسان کے سامنے بھی آپ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے جب آپ کو یہ یاد رہے گا کہ آپ اس وقت اس بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے بلکہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو سب کچھ جانتا ہے اگر بلا وجہ کر رہے ہیں تو ناپسندیدہ ہے ہوتا نا باگ چھوٹی ہوتی ہے مگر اس پر اتنا بڑا ریاکشن کیوں لیکن اس میں ہاں لیکن جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری ٹون میں بہت اثر پڑتا ہے یہ پورے گھر کا محول جو ہے وہ ایک سیڈ ہو جاتا ہے یہ ایک آپ دیکھیں کہ جھگڑے کو آپ ڈیفائن کیسے کریں یعنی ایک ایک چھوٹی بات کو بڑا کر لینا پھر یہ کہ اس کے اوپر جذباتیت اختیار کر جذباتی ریاکشن جو ہے یہ ناپسندید ہے کم الفاظ کم الفاظ کم بات کیونکہ ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ جب کعب کی والدہ نے یہ سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو بشارت دے رہے ہیں اور بشارت کس چیز کی تھی بنیادی طور پر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ تو جب کوئی شخص مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کو بھی کیا دینے چاہیے بشارت کہ تمہارے لیے بشارت ہے اچھی خبر ہے اچھی امید رکھو اللہ سے کیونکہ اللہ نے تمہیں توفیق دیا صبر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو ان کی بیماری پر صبر کرنے کی بشارت دے رہے تھے کہ تم سابرین میں سے ہو کیونکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں بشر خوشخبری دے دو کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسے دے دو سابرین کو دے دو تو کعب کیا تھے سابرین میں سے تھے تو آپ نے ان کو بشارت دی والدہ نے اس بشارت کو کسی اور شکل میں لے لیا تو اس سے پھر بعد کچھ سے کچھ بن گئے تو تو ویسے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں غیر جذباتی روئیے کو بہت فائدہ ہوگا گھر کے محول بہت پرسکون ہوگا گھر کے محول خراب کرنے میں ہم خواتین کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے بچوں کو سہما کے رکھنا شوہر کو دبا کے رکھنا آنے جانے والوں کو دوستوں کو احباب کو ہر ایک کو اپنے پنجے میں لینے کی کوش کرنا اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی this is not right ہر بندہ آزاد ہے گھرے لو جھگڑے آتے ہیں کوئی آکے لوگ کانسلنگ کے لیے آتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو بعض باتوں پر تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شیطان کس طرح انسانوں پر حاوی ہوتا ہے ایک بچی نے یہ بتایا کہ اس کی ساس اس میں ناراض ہوتی ہے کہ تم چائے کا چمچ اس طرح گھوماتی ہے اور پھر رکھ وہاں دیتی ہو یہاں رکھنا چاہیے تمہیں اب ٹھیک ہے آپ نے ایک آدھا بتایا مگر اس کے اوپر جھگڑا تو نہ کریں اب بیس سال کی عادت اگر ایک بچی کی پختہ ہو چکی ہے چمچ الٹا گھومانے کی یا پھر اس کو اسی پلیٹ کے اندر رکھنے کی بجائے نیچے رکھ دینے کی تو وہ دو دن میں تو نہیں تبدیل کرے گی it will take some time تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب ہم برداشت نہیں کرتے اور ایک دفعہ منہ کیا نہیں کوئی منہ وہ اگلے دفعہ اچھا بولا تیسری دفعہ جھگڑا کا شروع کر دیا پھر دس دفعہ تمہیں بتایا ہے تم تو سن کے نہیں دیتی اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ تمیز سکھائی ہے پھر اب آپ دیکھئے جھگڑا شروع ہو گیا نا اب جب یہ شروع ہو گیا تو اس کا انڈ کہاں ہوگا پھر وہ جھگڑے آنا کا مسئلہ بن جاتے ہیں پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جن کو ہم جن کو ہم صرف ہم اپنے جذباتیت کی وجہ سے غلط رنگ دے دیتے ہیں تو اس جذباتیت کو کنٹینیو